تحریک لبیک کے خلاف حکومتی اقدامات کا معاملہ تحریک لبیک کے خلاف حکومتی اقدامات کے خلاف پٹیشن کی لہور ہائی کور راول پنڈی بیچ میں سمات جسٹس شاہد محمود عباسی نے ڈیفینس آف پاکستان کی جانب سے دائر پٹیشن کی سمات کی چیئرمنٹ ڈیفینس آف پاکستان حافظ احتشام احمد ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوئے سمات کے غاز میں پٹیشن حافظ احتشام احمد اور جسٹس شاہد محمود عباسی کے مابین تخت جملوں کا تبادلہ چیئرمنٹ ڈیفینس آف پاکستان نے جسٹس شاہد محمود عباسی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا آپ نے پٹیشن میں آسیا مسیح کیس کا ذکر کیوں کیا؟ جسٹس شاہد محمود عباسی کا پٹیشنر سے مقالمہ آسیا مسیح کا کیس سپریم کورڈ میں زیرے التوا ہے سپریم کورڈ میں زیرے التوا کیس کو آپ ہائی کورڈ کیوں لائے؟ جسٹس شاہد محمود عباسی میں نے کیس پڑھا ہے آپ نے آسیا مسیح کے وہ الفاظ بھی پٹیشن میں تحریر کیے جو شاہد میں کبھی نہ پڑھنا چاہتا جسٹس شاہد محمود عباسی آسیا مسیح کیس کے فیصل پر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا اس لیے انہیں حراست میں لیا گیا جسٹس شاہد محمود عباسی اس کی پٹیشن میری نظر میں قابل سمات نہیں ہے راول پنڈی بینچ میں تو بالکل ہی قابل سمات نہیں ہے جسٹس شاہد محمود عباسی مدرشتہ سمات پر جسٹس ملک شزاہد احمد خان صاحب نے پٹیشن کو قابل سمات قرار دیا جسٹس ملک شزاہد احمد خان صاحب نے کیس کے مطلق رولنگز طلب کی تھی جو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں پٹیشنر حافظ اتشام احمد کا جواب جسٹس ملک شزاہد احمد خان صاحب کی کوئی مجبوری ہوگی جسٹس ملک شزاہد احمد خان صاحب نے کسی مجبوری کے وجہ سے پٹیشن کو خاج نہیں کیا ہوگا جسٹس شاہد محمود عباسی جسٹس ملک شزاہد احمد خان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جسٹس ملک شزاہد احمد خان چلے گئے آج کیس میرے سامنے ہے ان کی بات نہ کریں جسٹس شاہد محمود عباسی جیسے آپ منصف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی جسی شزاہد احمد خان صاحبی منصف کے منصب ہیں حافظ اتشام احمد کا جواب جیسے آپ آئین و قنون کے مطابق فیصلہ کریں گے ویسے ہی انہوں نے بھی آئین و قنون کے مطابق فیصلہ کیا حافظ اتشام احمد اگر ان کی کوئی مجبوری تھی تو ممکن ہے کہ آج آپ کی بھی کوئی مجبوری ہو پرٹیشنر حافظ اتشام احمد کا موزز جج کے ارمارکس پر جواب قابل سماعت ہے جسی شاہد محمود باسی کا پرٹیشنر سے استفسار معاملہ آئین و قنون کی خلاف ورزی اور بنیادی انسانی حقوقی پر مالی کا ہے معاملہ عوامی اہمیت اور عوامی مفاد کا ہے اس لیے قابل سماعت ہے حافظ اتشام احمد کا جواب راولپنڈی کے حدود میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی گجرات لہور اور دیگر شہروں میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لہور ہائی کورٹ جائیں جسی شاہد محمود باسی کی رمارکس فیضاباد میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ جائیں جسی شاہد محمود باسی ایک راولپنڈی بچا ہوا ہے راولپنڈی کا امن نہ خراب کریں جسی شاہد محمود باسی میری پیٹیشنر راولپنڈی بینچ میں بھی قابل سماعت ہے راولپنڈی میں بھی آئین قانون اور بنیادی کوکی مالی ہوئی پیٹیشنر بھی پنجاب کا ہے اور ریسپونڈنڈھ بھی پنجاب اور وفاق کی ہیں میری پیٹیشنر میریٹ پر آئین قانون راولپنڈی بینچ میں قابل سماعت ہے حاول ارتشام امن کا جواب جسی شاہد محمود باسی کا پیٹیشنر سے ہائی کورٹ آئین قانون راولپنڈی بینچ سے پیٹیشنر واپس لے کر لہور آئین قانون میں دائر کرنے پر اثرات اب ابنی پیٹیشنر یہاں سے واپس لے کر لہور ہائی کورڈ میں دائر کر دے جس سے شاہد مہود باسی کا سرار پرٹیشنر حافظ احتشام احمد نے پرٹیشن واپس لینے سے انکار کر دیا میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ میری پرٹیشن لہور ہائی کورڈ راول پینڈی بینچ میں ہی قابل اسمات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری پرٹیشن راول پینڈی بینچ میں قابل اسمات نہیں ہے تو آپ پرٹیشن کو خارج کر دیں میں لہور ہائی کورڈ نہیں جاؤں گا آپ کے فیصلے خلاف سپریم کورڈ چلا جاؤں گا حافظ احتشام احمد کا جواب پرٹیشنر کی جانب سے پرٹیشن واپس لینے سے انکار کے بعد جسیس شاہد مہود عباسی کا پرٹیشنر کو پرٹیشن کے حق میں میریٹ پر بحث کرنے کا حکم پرٹیشنر حافظ احتشام احمد نے جسیس شاہد مہود عباسی کے روبرو میریٹ پر دلائل دینے سے معذرت کر لی آپ اپنا مائن پہلے ہی ظاہر کر چکے آپ میریٹ پر دلائل سنے سے قبل ہی اپنا مائن بنا چکے ہیں کہ پرٹیشن قابل سماعت ہی نہیں پرٹیشنر حافظ احتشام احمد کا جواب آپ بحث کریں میں بحث کی بنیادت فرقین کو نوٹس جاری کرنے کے لیے تیار ہوں جسی شاہد مہود عباسی جب آپ اپنا مائن بنا چکے ہیں تو میں آپ کے سامنے کیسے دلائل پیش کروں حافظ احتشام احمد کا جواب میں اب اس کیس میں سینئر وکلا کی خدمات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں پرٹیشنر حافظ احتشام احمد پرٹیشنر کی جانب سے جسی شاہد مہود عباسی پر اظہار عدم اعتماد کے بعد جسی شاہد مہود عباسی نے پرٹیشن کی سماعت ملتوی کر دی جسی شاہد مہود عباسی پرٹیشن کی فائل سینئر جج لہور ہائی کور راول پنڈی بینچ کو بھیجیں گے سینئر جج لہور ہائی کور راول پنڈی بینچ پرٹیشن کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے گا پرٹیشن کی آئندہ سماعت جنوی کے دوسرے ہفتے میں ہوگی وان ڈیم ٹی وی عارف جمیل بہت بہت شکریہ